قومی سملے میں فاتح کی خیر پختل خواہ میں زم ہونے کے بعد قبائلی عوام کو بنیادی انسانی حقوق دینے کیلئے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں قبائلی علاقوں میں اف سی آر کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہائی کورٹ کا در اختیار ان علاقوں تک بڑھائے جائے گا فاتح میں مقامی اداتیں قائم کی جائیں گی فاتح کی سات ایجنسیوں، قرم، باجور، مومن، خیبر اور اگزیج، جنوبی وزیستان اور شمال وزیستان جنسی سمیت تحصیل اور جسرک سطح پر اداتیں قائم کی جائیں گی ان اداتوں میں مجموعی طور پر جنس سمیت 322 ملازمین تینات کی جائیں گے اس میں سٹیم کا جو دائرہ کار وہ بھی متعین ہیں کیونکہ سبے کے یا دیگر ملک کے دیگر حصو کے عوام کو جو حقوق حاصل ہے آئینی قانونی طور پر وہ سب ان کو مرزر سے بے ایک وقت مل جائیں گے آئین کورٹ میں ججیز کی تعداد بڑھا دے اور اس کے علاوہ لوڈ جو ڈیشی ہیں ایڈیشنل ڈسٹک انسیشن ججیز اور سیول ججیز کی تعداد بھی بہت بڑھانی پڑے گی آئین کے نیچے آگئے ہیں اب پاکستان کنسٹوشن کے نیچے اور اس کے نیچے فانڈمنٹل رائٹس جو ہے وہ ان کو مل گئے ہیں اس کے تحت ان کے کیسز بھی آئیں گے ان کے مسائل بھی آئیں گے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر بہت ضرور ہوگا مگر ازاد کی ضروری ہے فاتح میں عداتوں کے قیام پر نو عرب باون کورٹ اسی لاکھ روپے کی لاغت آئے گی فاتح میں جوڈیشن کمپلیکس کے قیام اور اخراجات کیلئے چار عرب چونتیس کورٹ دس لاکھ روپے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے خبائی علاقوں میں اکتیس ججز تائینات ہوں گے جن میں سات سینئر اور چوبیس سیول ججز شامل ہیں سب سے زیادہ سیول ججز خیبر جنسی جبکہ سب سے کم مہند جنسی میں تائینات ہوں گے کرنوں میں چار باد جوال پانچ جنوی وزیستان چار اور اگزوی دو اور شمالی وزیستان میں تین جزیس ہوں گے کہ میں ناصر نعیم کے ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوش پر شاہد